بچے کو پیسے لگا کے پڑھایا اس کے بعد آپ پھر بچے کی جوگ کے لیے چار لاکھ دیتے ہیں اور وہ بھی جوگ کیا ہے نوکری ہے نا نوکری بھی کرواتے ہیں بچے کو اور چار لاکھ بھی ہاتھ سے دے کر نوکری کروارہیں تو ایسی نوکری کا کیا فائدہ ہے ایسی جوگ کا اس سے بہتر ہے وہی چار لاکھ پانچ لاکھ جو آپ رشوت دیتے ہیں وہ بچے کو اپنے کسی بزنس میں لگوائیں کسی کاروبار میں سیٹ کرائیں تاکہ بچے کا ایک خاندان نہیں پوری نسل اس بزنس سے کھا سکے اس بزنس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکے ایک جوگ سے تو صرف آپ ایک فیملی کو نہیں اچھی طرح سے بیٹ پال سکتے تو جب آپ کی جوگ ختم ہو جاتی ہے آپ کا بچہ تو نہیں نا اتنی جلدی جوگ میں اٹجسٹ ہو پاتا اگر آپ کا اپنا بزنس ہوگا تو وہ آپ کے بچے بھی اسمحال سکیں گے اس لیے جوگ کرنے کیلئے نوکری کرنے کیلئے جو پیسے آپ رشوت پر لگاتے ہیں وہ اپنے کاروبار سیٹ کرنے پر اپنے بزنس پر لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ ضرور آئی ہوگی والسلام اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا